مرحومین مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ پاتیہ تین مرتبہ سورہ اکلو اللہ مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے اکلو اللہ مجلس کے سارے والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وانبورسالیم وخاتم نبیین وعلا آلہِ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المزرومین سیم ابن امہی کالا فی شانہ نادلیا مظہر لعجائب تجد ہو ان لقا فی النوائب قلہ ہم وغم سینجلی بیعظمتک یا اللہ وَبِ نُبُوتِكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبِ وَلَایَتِكَ علی ابن امی طالب ادرکنی 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 فی سبین اللہ یا سہرہ بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبین اللہ یا صاحب الاسر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبین اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشفالکرب انوجہ الحسین اکشفالکرب یا کاشفالکرب انوجہ الحسین اکشفالکرب انوجہ الحسین اللہ ہم سلا على محمد معال محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا بَاجْ يُرِيدُ اللَّهُ لِلْجُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا بردرانِ مانی دعا ہے مالکِ کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول منظور فرمائے سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حجات جو عرضوں میں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وعدہ الاشری اور محمد و آل محمد سے وبستہ کر کے اس مجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے بانیان کا کیاوہ خرچ معاونین کا کیاوہ تعاون سامین کا سننا پڑھنے والوں کا پڑھنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانی ندور فرمائے تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرمائے میرا اللہ آخری حجت امام زمانہ صاحب الاسر والزمان کا ظہور فرمائے میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرمائے جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرمائے جو امام پردے میں بیٹھے ہر روز صبح و شام خون رو کر بارگاہ الہی میں التجاہ کر رہے ہیں اللہ اجازت دے تاکہ میں جا کر ان بغیر تو سے پوچھو تو سہی کس جلم میں میری دادی بازار پھرائی کس جلم میں میری دادی دربار پھرائی مالک اس امام کو حضن زہور عطا فرمائے وارث کلے کائنات وارث کونے حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرماؤ سارے مل کے بلند تر درود پڑو محمد اور عالی محمد کی ذات تھوڑا جا میر بانی انہیں فرماؤ اے اگے جگہ بلکل خالی ہے تے تشریف اگے لے آؤ اے پچھلے بندے اے تسی بھی تھوڑا جا اگے بلکل بچے بیٹھے تھوڑا جا درود پڑھ کہ تسی بھی اگے آوے آجے تھوڑا جا میر بانی کرے آجے تے اے بار انتظامی محول دے وچھ بھی میری التماس ہے کہ لنگر دا سلسلہ جلدی سمیٹھو چونکہ وے اے در مجلس ہے نالو زیادہ شور بار دا اندر آ رہے ہیں تے اس واسطے اے سلسلے نو تھوڑا جا جلدی کر کے سمیٹھ کے سامعین اگے التجائے اندر آ جانا جنہیں لنگر کر بیٹھے نے اندر آ جانا تاکہ ایک محول مجلس دی زینت بار جانا نعرہ تکبیر ان جنہیں جنہیں بیٹھے ہو ماشاءاللہ کافی تعداد ہوئے تے لنگر کر کے تازہ تازہ بندہ بیٹھے آوے تے خالق دا نہ بلندے بلند آوازنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات بر محمد رعال محمد برادرانی مانی آج میں نے اپنی بجلس میں جتنا ٹائم میرے پاس ہے اس کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ جو مذہب شیعہ پہ اتراز کیا جاتا ہے کہ یہ علم کپڑا ہے کالے رنگ کا تم اس سے مانگتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے ماشاءاللہ اے تھوڑا جاتوشی ہے کالی جگہ آگے کا دیفول کرو یہ کالے رنگ کا کپڑا لٹکا کے ہمارے مذہب کی ہر عورت ماں ہے تب بہن ہے تب بیوی ہے تب اپنے اپنے مریض کو لے کے جب کسی جگہ بس نہ چلتا ہو غازی کے علم کے نیچے لے جاتے ہیں اور غازی عباس کا علم ہماری مرادے پوری کرتے ہیں ہے نا ہر ایک تاقیدہ غازی عباس کے علم کے نیچے دیا جلاو چراغ جلاو یہ چراغ جلانے سے عباس تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا سوال یہ ہے کہ جناب کپڑا ہے بازار سے خریدا آپ نے علم بنا کے اس سے مانگا آپ کو کیا ملا آؤ اپنی ذمہ داری پوری کروگا علم کے حوالے سے اس کا جواب دوں گا کہ کپڑے سے شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے نا سب کی طبیعت کپڑے سے شفا ملتی ہے یا یہ میں قرآن سے ثابت کروں گا بلکل طریقہ استدلال سب سے پہلے میں نبی کی حدیث لیتا ہوں نبی کا کردار لیتا ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا کردار پیش کرتا ہوں نبی کے کردار نے ثابت کیا کپڑے میں شفا ہے ماشاءاللہ سہب دانش بیٹھے ہو نبی کے کردار نے ثابت کیا حدیث کسا پڑھتے ہو یا نہیں یہاں سے ابتدا ہے ان جابر ابن عبداللہ الانساری جابر ابن عبداللہ انساری کہتا ہے میں نے سنا بعض دنوں کے بعد میرا بابا نبی کا نبی رسول پاک اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آئے کن کے گھر میں آئے جناب فاطمہ کے گھر میں اور باپ جا داخل ہو جائے بیٹیاں لے بیٹھے ہو نا اور شادیاں اپنیاں تینیاں کیتی ہیں جینا اپنیاں بیٹیاں دے کار جاندے ہو یا نہیں جاندے ہو نا رسول نے توانو طریقہ دسیا رسول جب اپنی بیٹی کے گھر میں آئے نہ دروازے پہ داخل ہو کے پہلے اجازت مانگی آئے آئے دروازے پہ رکھ کے کیا کیا ہے اجازت مانگنے کے بعد اندر قدم رکھا باپ تھا سامنے بیٹی تھی چھپ کر کے آ جاتا پھر بھی تھا معاملہ نہیں تھا لیکن کائنات تک کا نبی تھا ہر باپ کو درس دیتے ہوئے کردار ادا کیا داخل ہو کے مو اٹھا کے اندر نہیں گیا جا کہتا سلام مولائی کہ یا بنتی ہو میری بیٹی میرا تجھ پہ سلام ہو میرا میری بیٹی تجھ پہ میرا آج ہمیں بھی اپنی بیٹی ہوں کے گروہ میں داخل ہو کر کیا کرنا چاہیے پہلے سلام نبی نے سلام کر دیکھو ہے نبی کو نبی قال نبی نے فرمائے یا بنتی اے میری بیٹی انہی آج یہ دو فی بدانی سو میں آج اپنے بدن میں بیماری محسوس کر رہا ہوں کیا محسوس کر رہا ہوں کون کہہ رہے ہیں نبی کہہ کس سے رہے ہیں بیٹی سے میں اپنے بدن میں بیماری محسوس کر رہا بیماری بتا کے نا علاج بھی بتا رہے ہیں اے میری بیٹی بدن میں میرے بیماری ہے مجھے اپنی یمنی چادر عطا کر اپنی یمنی چادر عطا کر تاریخ کہتی ہے فاطمہ نے اپنی جامنی چادر عطا کی نبی بیمار تھے نبی نے وہ چادر اپنے اوپر لی جیسے ہی لی تھی نبوت کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا نبوت کا چہرہ کس طرح چمکا جس طرح چودوی کا چاند چمکتا یہ حدیث کی لفظیں ہیں چودوی کی چاند کی طرح نبی کا چہرہ چمکا بیماری ختم ہوئی تب ہی چمکا نا میں کہتا یا نبی اللہ بیمار ہوئے تھے جانا تھا کسی طبیب کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس آپ آئے بھی بیٹی کے پاس مانگی بھی چادر بتائی بھی بیماری نبی کی آواز آتی ہے یاد رکھو میں قیامت تک چودوی صدی کے صدقہ کھا کے پروان چڑھنے والے ملہ کو یہ درس دینا تھا کہ زارہ کی چادر میں میں نبی کی شفا ہے جناب زارہ کی چادر میں کس کی شفا ہے پاک نبی کی اب پتا چلا نبی کے کردار سے کہ شفا کپڑے میں ہے لیکن ہر کپڑے میں نہیں آئے ہر کپڑے میں کپڑا ہو اگر جناب زارہ کی چادر سر سے مس ہو جائے تو پھر نبیوں کے نبی کو شفا دیتی ہے اگر کپڑا عباس کا علم بن جائے تو نبی کے عمتیوں کو شفا دیتا ہے یہ ایک چیز دلیل کے طور پر ملی یا نہیں ملی نبی کے کردار سے کپڑے میں شفا ملی بیمار نبی کو شفا جناب زارہ کی چادر میں ملی اب کوئی کہے کہ جناب کی بلا نے کہا تھا قرآن سے یہ حدیث کسا حدیث کسا جو ہے یہ تو صرف شیعوں کے لیے ہے اور مذہب تو جانتا ہی نہیں کوئی قرآن سے دکھاؤ کہ کپڑے میں شفا ملی سورہ یوسف پڑھ سورہ یوسف پڑھ پھر تجھے بتا چلے کہ کپڑے میں شفا ہے ایک اطراز ہم پہ کیا جاتا ہے جناب شہید زندہ ہوتے زندہ کو رویا نہیں جاتا ہمیں سلیئے نہیں کربلا والنو کو روتے چونکہ وہ شہید ہیں شہید زندہ ہوتا ہے میں کہتا بلکل تیری بات مان لیتا ہوں شہید کو دفن تو نہ کر رونا ہم بند کر دیں گے شہید کو دفن زندہ کو بھی کبھی دفن کیا جاتا اگر شہید ہو کے دفن تو کرنا جیز سمجھتا ہے یہ شہید کو دفن کرنا لیکن یہ پھر بھی کہتے نہیں جناب زندہ زندہ کرونا کہاں لکھا ہے بابا قرآن کھول سورہ یوسف پڑ یوسف نبی یعقوب نبی سے جدا ہوا بائیوں نے جا کے بیچ دیا ادھر آ کے بتایا کیا کہ بابا ہم شکار پہ تھے یوسف کو بیڑیا کھا گیا تو جو آئی یا نہیں یوسف کو کیا کھا گیا یہ کنوں نے بتایا یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کے بھائیوں نے کہ ہم شکار کر رہے تھے بیڑی آیا اسے کھا گیا آگے یعقوب نبی تھا نا کہتا بیٹو کو نشانی کہا بابا یہ کرتا یہ کرتا یوسف کا یعقوب نبی نے کرتا لیا پوری طرح دیکھا دیکھ کے کہتے ہیں بیٹو وہ بیڑیا کیسا تھا یوسف سارا کھا گیا کرتے کو زخم بھی نہیں آیا کرتے کو زخم بھی نہیں آیا لیکن یہاں تک نہیں رہے خدا کی قسم قرآن کہتا ہے یعقوب نبی اٹھے بائیوں بیٹو کو ساتھ لیا بیٹو کو ساتھ لے چھلو یہاں کھایا بیٹو چھلو لے کر وہاں آئے وہاں آ کر کہا یہ جگہ ہے یعقوب نبی نے دیکھ کر کہا اور جنگل کے بہیڑیوں آواز دی یعقوب نبی نے جنگل کے بہیڑیوں جنگل کے جس جس کونے میں جہاں جہاں بیڑیا تھا یعقوب نبی کی آواز سن کے اپنی زبان میں لبائے کہتے ہوئے نبی کے پاس آگئے پھر زمین نقوی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ جنگل کے ہیوان تھے جانوار تھے درندے تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ نبی کی آواز سن کے آیا جاتا ہے باغا نہیں جاتا نبی نبی کے آواز سن کے باغا آگے نبی کے پاس یعقوب نبی نے پوچھا بھائی تم میں سے کون ہے جس نے میرے بیٹے کا بدن کھایا خدا کی قسم جنگل کے بیڑی کدموں پہ گر پڑے کدموں پہ گر کے کہتے ہیں یا نبی اللہ جنگل کے ہیوان ہیں درندے ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ نبی اور نبی کی آل کا خون ہم پہ حرام ہے اتنا جانتے ہیں نبی کا خون بھی ہم پہ حرام ہے نبی کی آل کا خون بھی ہم پہ پھر زمین نقوی کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ وہ جنگل کے درندے اچھے تھے جن کو پتا تھا کہ نبی کی آل کا خون جائز ان کربلا میں کھڑے ہوئے بغیرت مسلمانوں سے جو نبی کی آل بھی کو قتل کرتے رہے نمازیں بھی پڑھتے رہے بات کی سمجھ آگئی یا نہیں تاریخ کہتی ہے یقوب نبی صرف بیڑیوں تک نہیں رہے پہلے کرتا پھر بیڑیوں سے پوچھا دل مطمن نہیں ہوا واپس گھر آئے نا گھر آئے کہتے ملک الموت ملک الموت اینہ ملک الموت ملک الموت کہا ہو تال شری جلدی میرے پاس ملک الموت اپنی پرواز روک کیا لبائک یا نبی اللہ اللہ کا نبی حاضر ہوں بتا تُو نے میرے یوسف کی روح کا بز کی ملک الموت کہتا ہے تیری نالائن کی قسم ابھی تک باق اڈر ہی نہیں ہوا نہیں مجھے آسان کرنا پڑ گیا ابھی تک حکم نہیں آپ سمجھ نہیں پائے میں اور آسان کر دیتا ملک الموت یوسف یقوب نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہ کہتا ہے تیری نبوت کی قسم اب تک مجھے اول الامر نے عمر ہی نہیں کیا مجھے اول الامر نے ابھی تک مجھے علی نے عمر ہی نہیں کیا میں نے روح قبض کرنی کیوں ہے اب یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے لیکن یقین ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے چالیس سال تک یقوب روتا رہا وہ مردہ کو روتا تھا یا زندہ کو زندہ کو روتا تھا نا تو پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ شیعہ جو کام کرتے ہیں وہ قرآن سے کرتے ہیں نبیوں کے کردار سے کرتے ہیں یہ شہید زندہ ہے اس زندہ کو رونا جس طرح یقوب اپنے یوسف کو روتا رہا ہم اسی طرح اپنے حسین کو روتے ہیں ہم اسی طرح اپنے حسین ابن علی کو روتے یوسف 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 آنکھ کی بنائی چلی گئی نظر اللہ کا حکم ہو گیا یوسف تخت پہ بیٹھ گیا کہت پڑ گیا بھائی دو بار غلہ لے کے چلے گئے اب اللہ نے حکم دیا یوسف اپنا آپ ظہر کر یوسف ظہر ہوا بنی امین سے پوچھا میرے بابا کی حالت کہا خوش نبی نے تیری جدائی میں رو رو کے خدا کی قسم قرآن پڑ یوسف نبی اپنی جگہ سے اٹھے اپنا کرتہ اٹھا رہا اپنے گلاموں میں اعلان کیا کون ہے جو میرا کرتہ کنان میں میرے باپ تک پڑھائے کہاں تک مصر اور کنان کا سفر چار سو سی کلومیٹر کتنا یوسف کہہ رہا کون ہے جو میرے اکرتہ میرے باپ تک پوچھائے وہ جس نے بچے نگوائی تھی تھی وہ جوان ہو چکا تھا وہ لوکرو میں آ چکا تھا نام اس کا بشیر تھا آگے بڑھ کے کہتے تیری جوتی کی قسم میں ہی ہوں جو تیرا کرتہ تیرے باپ تک ہو جاؤں گا تاریخ کہتی ہے کرتہ اسے دیا یہ مصر سے لے کر کرتہ نکلا کنان میں چار سو سی کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا یعقوب نبی اپنے پاس بیٹھنے والو کو سے اٹھ کھڑے ہوئے اٹھ کے کہتے ہیں پاگل کہو چاہے جو مرضی ہے کہو مجھے آج یوسف کی خشبو آ رہی ہے مجھے کس کی خشبو آ رہی ہے کتنے سو کلومیٹر پہ چار سو اسی کلومیٹر پہ یعقوب نبی نے خشبو کس کی محسوس کی آپ نے یوسف بیٹے کی میں کہتا اگر یعقوب یوسف کی چار سو اسی کلومیٹر پہ خشبو محسوس کرے تو کوئی حرج نہیں حسنین دروازے پہ آ کے کہیں کہ اما ہم آج اپنے گھر میں نانا کی خشبو پا رہے ہیں نانا اما ہم اپنے گھر میں کس کی خشبو نانا کی خشبو تاریخ رہا ہے بابا سے کہنا میرا یہ کرتا اپنی آنکھوں پہ لگائیں یعقوب نبی نے وہ کرتا لے کے اپنی آنکھوں سے لگایا جب لگایا گئی ہوئی بنائی واپس آگئی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں پھر تجھے پتا نہ چلا کہ کپڑے میں شفا ہے کپڑے میں شفا اگر یوسف کے کرتے میں یعقوب نبی کو آنکھیں مل سکتی ہیں پھر کجا یوسف کجا عباس یوسف غازی عباس کا مقابلہ دلیل دے دوں یوسف نبی نے جب خواب سنائی تھی باپ کو کہ گیا نہ ستارے چاند اور سورج میں نے دیکھے ہے خواب میں مجھے سجدہ کر رہے بابا اس کی تعبیر کیا ہے باپ نے تعبیر کے طور پہ بتایا تھا کہ ایک دن ہوگا تیرے گیارہ بھائی میں تیرا باپ تیری ماں سورج اور چاند بن کے تجھے سجدہ کریں گے لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی اگر تُو نے بتا دی وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے باپ نے منع کیا تھا یا نہیں باپ منع کرنے کے باوجود یوسف رہ گیا نہیں نہ رہا بتا دی نہ خواب جو اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود اپنی خواب اپنے بھائیوں کو بتا دے اس کو یوسف کہتے ہیں جس کو حسین منع نہ نہ کرے کہ پانی نہیں پینا پھر بھی پانی نہ پی یہ اسے عباس پھر بھی پانی نہ پی اسے عباس کہتے عباس کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں عباس کسی ممولی ہستی کا نام نہیں کمر بنی ہاشم بنی ہاشم کا چاند تو جو آج یا نہیں یار کمرے بنی آشم عباس کہ ایک دو فضائل پڑ دوں ہے طبیعت سب کی مولا عباس کی ہستی کو آپ نہیں جانتے صرف سنا ہوا ہے عباس طبیعت ہے تو عباس کی عظمت پیش کروں کس عظیم ہستی کا نام ہے عباس تمر بنی ہاشم عباس عظمت عباس کا ایک جملہ ایک بات پیش کر رہا ہوں جنت کے سردار ہسنین ہیں یا نہیں سارے بولو جنت کے سردار ہیں یا نہیں ہے نا جنت سے کپڑے ہسنین کے آئے یا نہیں کیا کہا تھا ماں نے بیٹے سو جاؤ کپڑے درزی کے پاس اللہ کو کائنات بدلنا پڑی یا نہیں اور صبح جبرائیل کو کہا جبرائیل جلدی کر جب زارہ نے درزی کہہ دیا ہے آج بطول کے دروازے پہ جاؤں اگر اندر سے بطول پوچھے نہ کون سید الملائک نہیں کہنا آج کہہ دینا نہ خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی آیا آیا ہے درزی بانک یا نہیں صرف اتنا سوچ کے مجھے بتاؤ جو کپڑے جنت میں حسنین کے تیار ہوئے تھے یہ کس نے سی یہ ہوں گے ماشاء اللہ یہ کس نے اللہ کا نبی ادریس آئے جنت سے لے جبرائیل آیا تو جو آج ہے یا نہیں بڑی عظمت ہے یا نہیں حسنین کی کہ حسنین کے کپڑے ادریس نے سی یہ جنت میں سی یہ اللہ کرے میں سمجھا سک ہوں جن کے دلوں میں عباس کی عظمت ہے جو عظمت آباس سن کے لئے لی کرنا عبادت سمجھتے ہیں ان کے لئے دعوت دے رہا ہوں بڑی عزت بڑا مقام آباس ادریس نبی نے حسنین کے کپڑے جنت میں سی جن کے کپڑے جنت میں بیٹھ کے ادریس نبی سی ان کو حسنین کہتے ہیں اور جس کے کپڑے جناب زہرہ اپنے ہاتھ سے سی اس کو آباس کہتے ہیں جس کے کپڑے زہرہ جیسی شہدادی سی یہ حسنین کی مادر سی یہ اس کو آباس کہتے ہیں جو اللہ سے زہرہ کچھ نہ نہ مانگے اللہ کہے زہرہ مانگ زہرہ کہے کوئی بھی مانگ رہا جس کو اپنی نماز تحجق کی دعاؤں میں اللہ سے مانگے اس کو آباس کہتے ہیں غیور بیٹھے ہو دامنے وقت میں بس گنیش اتنی ہے غیور بیٹھے ہو دردمند بیٹھے ہو ڈرتا ہوں ممنوں کے دل نازق ہیں برداشت نہیں کر پاتے لٹا ہوا کافلہ سیزادیوں کا آج نتیش مہارم ہے آج نتیش مہارم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج علی کی بیٹیاں بزار شام گزر دربار کے سامنے بابو ساتھ آج علی کی بیٹیاں پہنچی ہیں دو سفر تک پندرہ آزان علی کی بیٹیوں نے آج سے دربار کے باہر کھڑی ہو کے سنی بڑے درد مد بیٹھے ہو سید ہوں برداش خود نہیں کر سکتا لٹا و کافلہ جب آیا نا بزار شام میں یار یہاں بیٹھ کے نہیں پتا چلتا میں پڑ دوں تم سن لو میں شام گیا ہوں ایک بار نہیں کئی بار آج گال پھر پبندیاں لگ گئی ہیں لیکن خدا کی قسم چودہ سو سال کے بعد بھی آج بھی کوئی شریف ذاتی چادر لے کے اس بزار سے نہیں گزر سکتی کہاں علی کی بیٹیا نگے سر پھرائی گئی میں قوم میں ہوتا تھا نا لوگ شام سے ہو کر آتے میں نے ایک سیزادے سے پوچھا یار تو شام سے ہو کے آیا ہے مجھے بتا رو پھڑا سینے سے لگایا لگا کے کہتا ہے سید تجھے کیا کہوں چودہ سو سال کے بعد بھی آج بھی شام زینب کے قابل نہیں ہے مجھے 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 میں مجھے سید کس لیے رو کر کہتا ہے ایر پورٹ پہ اترے ظاہر رو کر کہتے کہ بھلاو اور کوئی کام کرو یا لکھرو ہمیں کفن لے کے ضرور دینا میں ان کو کفن خرید کے دیتا میں ان کی ملت کرتا تھا باقی جتنی چیزیں ہیں نا وہ جا کے ذریع سے مس کر لینا کفن لے کے ذریع پہ نہ جانا رو کے کہتے کیوں میں کہتا تھا کفن لے کے چار قدب پیچھے رک جانا آتھوں پہ کفن رکھنا رو کے کہنا حسین اس وقت موجود نہیں تھے آج کفن لے کے کھلے ہیں آؤ کفن لے لو عجرکمل اللہ ازاداروں میں نے تاریخ کے جملے پڑے بھائی کے در سے کفن لیتے ہیں چودہ سو سال کے بعد بھی جو شام کے بزار میں شامی عورتیں چادر نینہ لیتی جب سیدہ زینب کے حرم میں داخل ہوتی ہے بی بی کے نوکر چادرے لے کے کھلے ہیں میں ان دروازے پہ بی بی کا فرمان لکھا ہوا ہے خبردار کوئی عورت بغیر چادر کے میری زیارت میں نہ آئے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ جب لٹا ہوا کافلا بزار شام میں آیا یزید کی بیوی اللہ یزید پہ لانت کرے اس کی بیوی مومنہ ہے جب اس کو پتا چلا نہ اس سے نہیں رہا گیا کبھی سین میں کبھی مکان کی چھت پہ کبھی اندر کبھی کبھی گود اٹھا کے رو کے کہتی اللہ کرے کربلا والا حسین نہ ہو اللہ کرے زینب کا بھائی حسین نہ ہو ازادہ رو آخر نہیں رہا گیا اس کے دل میں تنب بڑی اس نے رکا لکھا کنیز اپنی بیچی جا پتا کر کے آقای دی کس شہر کے ہیں اس کی کنیز گئی اس نے دیکھا شہدہ کے سر دیکھ کے باقیوں کو برداشت کر گئی جب اس کی نظر پڑی نہ اسگر کے چھے ماہ کے سر پر چادر اتاری پیٹتی ہوئی واپس آئی آکے کہتی ہے کربلا میں باگی نہیں مارا گیا پگر کربلا میں کوئی مظلوم مارا گیا ہندہ کہتی ہے کیوں کہا باقیوں کا قصور ہوگا کبھی چھے ماہ کے بچوں کا بھی کوئی قصور ہوا چھے ماہ کا بچہ سر نیزے پھین ہندہ کی طرف بڑی ہندہ نے رکا لکھا یزید جلدی کر مجھے قیدنوں سے ملاقات کروا تاریخ کے جملے یہ ہے آلیہ کہتی ہے میرا اس کے سوا کوئی نہیں بچا اس کو رہنے دے یہ چلا گیا میں مر جاؤ گی مجھے پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے کلیز ہندہ نے کہا کہ میزو اسے چھوڑ دو خود چلی جاؤ کلیزیں چلی گئی ہندہ نے اپنا موہ بی بی کے کان کے قریب کیا قریب کر کے کہتی ہے تار فیرہ زینب ارتے علیہ کیا تو علی کی بیٹی زینب کو جانتی ہے بی بی نے اپنے بالو کو جھٹکا دیا جھٹکا دے کے کہتی ہے ہندہ پہچان میں وہی زینب ہوں ہائے میں وہی زینب ہوں دو منٹ اور میں وہی زینب ہوں ہندہ نے سر سے پاؤں تک دیکھا نہیں پہچان سکی کہ یہ وہی زینب ہے جس کو شگا بھائی نہیں پہچان سکا اس کو ہندہ کیا پہچان نہیں کی ازادارو جب ہندہ نہیں نہ پہچان سکی ہندہ کے نہ پہچان نہیں کی علماء نے وجہ لکھی پہلی وجہ کربلا سے لے کر شام تک دوپ میں چل چل کے آلیہ کا چہرہ اتنا بدل گیا کہ ہندہ نہیں پہچان سکی یہ وہی زینب ہے دوسری وجہ کربلا سے شام تک جاگ جاگ کے زینب دی آنکھیں اتنی بدل گئی نہیں پہچان سکی یہ وہی زینب ہے تیسری وجہ جو سید بیٹھے ہو معاف کرنا کربلا سے شام تھا چھتی بازار جب بازار میں داہل ہوتے نہ بغیر دیلان کرتے جس نے پاہی کی بہن دیکھ لی ہے وہ آ جاؤ زینب اپنا چہرہ نیچے کرتی شمر نیزے کیا نہیں لے کے زینب کے چہرے پہ بارتا زینب کا چہرہ اتنی زخمی ہو گیا نہیں پہچان سکی یہ وہی زینب ہے و Vill کیگت gefunden اللہ علاقو میں سہ интересно بل reliability دیکھے رکھے سب سے ملہ وہ